یہ تو آپ نے کئی مرتبہ مرشد پاک کی بارگاہ میں یہ بات سنی ہوگی تحریروں میں کہ اس کے اندر یہ موجود ہے سرکار اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ مرنا تو ہے اور یہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ پاک کا ارشاد ہے قیفت اکفرون باللہ وقنتم امواتن فاقیاکم سمی امیتکم سمی احییکم سمی علیہ تجاون کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندگی دی پھر موت دے گا پھر زندہ کرے گا اور پھر تم سب نے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے قبلہ مرشد پاک نے موتو قبل انت موتو کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ذہن پر شیطان نے ایک پردہ ڈال رکھا ہے جس کی وجہ سے انسان کی سوچ خیال اس کی توجہ اللہ کی طرف نہیں جاتی اسی دنیا میں لگا رہتا ہے اور وہ پردہ اس وقت ہٹتا ہے جب موت آ کر اسے تو بوجھ لیتی ہے جب موت کا پنجہ اسے آ کر پکڑتا ہے جس طرح آپ نے اس میں ویڈیو میں دیکھا کہ جب اسے موت آ گئی اس کی روح جسم سے علادہ ہو کر اس نے جو مناظر دیکھے وہ روح تو سب کو دیکھ رہی تھی سب کو بھکا رہی تھی مگر اس کی آواز کوئی نہیں سن رہا تھا اور اس کے اندر جو کتہ دکھایا گیا نفسِ امارہ وہ سرکار نے اکثر اپنے بیانات میں ارشاد فرمایا کہ انسان کے اندر جو شیطان ہے نفسِ امارہ اس کی شکل کتے کی طرح ہوتی ہے اور جو لوگ اس زندگی میں اللہ کا ذکر کر کے اس بردے کو ہٹا دیتے ہیں ذکرِ الٰہ کی ضربوں سے ذکرِ الٰہ کے نور سے ذکرِ الٰہ کی گرمی سے وہ بردہ جب پھڑ جاتا ہے تو وہ مناظر وہ معاملہ جو موت کے وقت نظر آتا ہے وہ اسی زندگی میں انسان کو نظر آ جاتا ہے اور انسان پر اس دنیا کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے مرنے سے پہلے ذکرِ الٰہ کے ذریعے مرشدِ قریم کی نگاہ کے ذریعے انوار و تجلیات کے ذریعے اس بردے کو پھار دیا اس بردے کو ہٹا دیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی نظروں میں اس دنیا کی کیا حقیقت ہے انہوں نے اس دنیا کو چھوڑ دیا اور ساری زندگی اللہ کی راہ میں وقف کر دی بلکہ اس دنیا کی حقیقت اس طرح بیان فرمائی جس طرح سلطان اللہ عارفین فرماتے ہیں کہ عدی لانت دنیا تائیں ساری دنیا دارا ہوں عدی لانت دنیا تائیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کے اوپر یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور جن کے ذہنوں سے وہ ہجاب اکبر وہ شیطانی پردہ اس زندگی میں اٹھ جاتا ہے تو حضرت کرامی یہ کئی موقعوں پر نشستوں کے اندر خطابات کے اندر سرگار نے بڑی وضاحت کیا اس بات کی لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر ساتھی سرگار کی تعلیمات سے سرگار کی کتابوں سے سرگار کے فرمودات سے ناواقف ہیں ان کو پتہ نہیں ہے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ سرگار کی تعلیمات کو وہ پڑھیں اور سرگار کے فرمودات کی روشنی میں ان کے اوپر عمل کریں سرگار نے اتنا ذکر کے اوپر اتنا زور دیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک مولی صاحب آئے اور انہوں نے ارز کی کہ سرگار آپ ذکر کی اوپر اتنا زور دیتے ہیں باقی نماز ہے روزہ ہے شریعت ہے ان باتوں کی اوپر آپ زور کو نہیں دیتے تو سرگار نے اس قرآ کے فرمایا کہ ہماری ڈیوٹی ذکر کی ہے شریعت کی ڈیوٹی یہ آپ لوگوں کی ہے آپ لوگ پڑھائیں نماز ان کو شریعت میں لگائیں تو مقصد یہ ہے کہ ذکر و فکر ہی آئے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے ذکر کے ذریعے ہم اپنے سینوں کو منور کر کے اپنے نفوس کا تسکیہ کر کے اپنی ارواہ کو منور کر کے آنے والے اس عذاب سے ان مسائب اور علام سے بچ سکتے ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے تھے